موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی مزائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم روحانی مزائف چینل آیا آپ کے لئے آج ایک ایسا چند سیکنڈ کا عمل ہے اور اگر آپ کر لیں اللہ تبارک و تعالی سے اگر آپ چالیس کروڑ بھی مانگیں گے اللہ کی ذات آپ کو عطا فرما دے گی یہ عمل اتنا خاص ہے اس عمل کو جس بہن بھائی نے کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی جھولیاں بھر دی ہیں تو آپ اللہ تبارک و تعالی کے خزانوں سے مستفیز ہونا چاہتے ہیں اس کے دیو ہوئے رزق سے کھانا چاہتے ہیں تو بس یہ عمل کریں انشاءاللہ عزوجل آپ کی تمام دعائیں تمام حاجتیں پوری کر لی جائیں گی اور آج کا وظیفہ اتنا خاص ہے میرے صرف ان بہن بھائیوں کے لئے جو بے روزگار ہیں پریشان ہیں کرز کی تنگی کا شکار ہیں یا مال میں تنگی کا شکار ہیں جن کے پاس پہترین روزگار نہیں ہے رزق نہیں ہے تو وہ یہ عمل کریں انشاءاللہ ان کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا تو آج کا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اس سے پہلے میں اپنے تمام انہیں آنے والے ویور سے گزارش کروں گی جو ابھی بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی مظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بہ آسانی پہنچ سکے پیائے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے سخت دلی کی شکائف کی تو آپ نے فرمایا یعنی اگر تم دل کی نرمی چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلاو اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کی سختی کے دو علاج بھی عطا فرمائے کہ علاج کی خوبصورتی پر غور کرنے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ یتیموں اور مسکینوں سے حسن سلوک اللہ پاک کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور رحمتِ الٰہی دل کی نرمی کا سبب بن جاتا ہے سبحان اللہ عجیب آئلاج ہے یتیموں مسکینوں پر مہربانی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ ہے اور اللہ کی رحمت سے دل نرم ہو جاتا ہے قرآنِ پاک میں اللہ تبارک وطالعہ ارشاد فرماتا ہے اَوْ اِطْعَامُ فِي يَوْمِ عَوْزِي مَسْغَابَتٍ يَتیمُ زَا مَقْرَابَتِ اَوْ مَسْكِينَ عَوْزَا مَتْرَابَ یا بھوک کے دن کھانا دینا رشتے دار یتیم کو یا خاک نشین مسکین کو دل کی سختی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نصیحت انسان کے دل پر اثر نہ کرے گناہوں سے رب غرغبت ہو جائے گناہ پر کوئی شرمندگی نہ ہو تو دل کی سختی کوئی چھوٹی بیماری نہیں بلکہ اس کی وجہ سے انسان بڑے بڑے گناہ کر جاتا ہے جیسے چوری، ڈکیتی، قتل وغیرہ جیسے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے ظلم اور حق تلفی کے واقعات دل کی سختی کی وجہ سے ہوتے ہیں اور دل کی سختی کی وجہ سے گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں اور روزی میں تنگی، عبادت میں سستی اور بندے کے دل کی سختی سے بڑی کوئی سزا نہیں تو ہمیشہ اپنے دل کی نرمی کے بارے میں سوچیں آپ کے دلوں میں نرم اتنی پیدا ہوگی اللہ تبارک وطالعہ آپ کے رزق میں بھی برکت کر دے گا تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ اتنا خاص ہے کہ اس عمل کی برکت سے میرے ایک بھائی نے چالیس کروڑ کمایا وہ کس طرح سے تو اپنا وظیفہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں اس سے پہلے میرے ایک بھائی ہیں انہوں نے ہم سے سپیشل ریکویسٹ کی ہے کہ ہم انہیں وظیفہ بتائیں ان کی کچھ رقم ہے جو پھنسی ہوئی ہے بیرونے ملک میں اور وہ انہیں مل نہیں رہی ہے تو اس کے لیے آپ یہ عمل کر لیجئے خاص کر کے جمعت المبارک کے دن اور ان کے عام اس کے علاوہ جو عام دن ہیں ان میں بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے کہ اثر کی نماز کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم نماز کی جگہ بیٹھ کر پڑھتے رہیں یہاں تک کہ سورج دوبنے کا یقین ہو جائے اب گڑ گڑا کر اللہ کی جناب میں دعا کیجئے انشاءاللہ فنسی ہوئی رقم آپ کو فوری طور پر واپس مل جائے گی اور جو میری بہنیں میرے جو بھائی چاہتے ہیں اللہ پاک ان کے رزق میں برکت عطا فرما دے میری وہ بہنیں جو کہ اب تک جہیز کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں ان کو جہیز نہیں جہیز کے لیے رقم نہیں ہے ان کے پاس یا جن ماں کی بیٹیوں کے پاس نہیں ہے تو وہ فوری طور پر یہ عمل کر لیں کرز میں فنسے ہوئے لوگ بھی عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ چند دن کے اندر ان کو فائدہ ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے کہ تالہ لے لینا ہے کالے رنگ کا لے لیں پیلے رنگ کا لے لیں گورڈن کلر میں سلور کلر میں کسی بھی رنگ کا تالہ لے لیں اب آپ نے کیا کرنا ہے چابی سے تالے کو کھول لینا ہے یہ عمل بہت خاص ہے اور بہت پرانا عمل ہے آپ نے کیا کرنا ہے چابی سے تالے کو کھول لینا ہے اب آپ نے سب سے پہلے اس کے اوپر آپ نے صرف اور صرف گیارہ بار درود پاک پڑھنا ہے ایک مرتبہ آپ نے سورہ واقعہ پڑھنی ہے صرف ایک مرتبہ سورہ واقعہ اتنی آواز میں پڑھیں کہ آپ کے کانوں تک پہنچے دل میں نہیں پڑھنی آپ نے اور پھر آپ نے سورہ کوسر کو سو بار ایک تسبیح پوری پڑھ کے اب آپ نے تالے کے اوپر دم کرنا ہے اور ساتھ ہی آپ نے چابی سے یا ویسے بھی جیسے تالہ بند ہوتا ہے اس کو بند کر لیجئے بند کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب تک جس نے ابھی تک تالے والا عمل نہیں کیا یا کرل کیا ہوا ہے آپ اس کو اتار لیجئے اب نیا تالہ وہاں پر لٹکا دیجئے گھر کے جس کونے میں بھی آپ تالہ لٹکائیں گے اللہ تبارک و تالہ آپ کے گھر میں رزق میں مال میں جان میں برکت عطا فرما دے گا اور اتنا رزق آپ کو عطا فرمائے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے میری وہ بہنیں جنہوں نے اپنا کاروبار کھولا ہوا ہے کاروبار کی جگہ پر وہ تالہ لٹکا دیں تالے کو کھولنا نہیں ہے تالے کو بند کر کے آپ نے لٹکانا ہے اور اس کے بعد کم از کم تالہ آپ کا چالیس دن تک اوپر لٹکا رہنا چاہیے چالیس دن لٹکانے کے بعد آپ چاہیں تو دوبارہ سے عمل کرلیں چاہیں تو آپ وہ تالہ آپ کو ایسا ہی ہے جیسے آپ نے آپ کی گھر میں کوئی تالہ نہیں اس کو استعمال میں نہیں لانا بلکہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ بہت عاملوں نے اس عمل کو کیا اور بہت زیادہ چلے کاٹے گئے تب اس عمل کو کام میں لایا گیا اس عمل کی اجازت بہت زیادہ ضروری ہے اجازت لے لیجئے اور اجازت کے لیے صرف آپ کو بیس بار درود پاک پڑھ کے کمنٹ سیشن میں میسج کرنا ہوگا انشاءاللہ آپ کو اجازت دے دی جائے گی اس عمل کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ دوسرے بہن بھائی بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اللہ پاک جس گھر میں یہ تالہ ہوگا اللہ پاک اس گھر میں رزق کی برسات کر دے گا جیسے کہ برسات ہوتی ہے ویسے ہی اللہ پاک آپ کی گھر میں رزق کی برسات کرے گا رزق میں برکت ہو جائے گی آپ کے باس اتنا مال و دولت ہوگا کہ آپ کو کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا آپ کو مانگنے کی حاجت نہیں ہوگی تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لائے ہے تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعاوں میں اپنا نام شامل کروایا ہے ان کا نام دعا میں شامل کیا گیا ہے اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو آپ سب کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے آپ کی جھولیاں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے اللہ پاک سورہ کوسر کے اس وظیفے کے صدقے میں آپ کی جھولیاں بھر دے آپ کے لیے یہ وظیفہ بہت زیادہ کارامت ثابت ہو اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنی جناب سے عطا فرمائے اور اتنا عطا فرمائے کہ آپ خود اس سے راضی ہو جائیں بہت ہی حاصل عمل ہے اس عمل کو خود بھی کیجئے شیئر بھی کیجئے انشاءاللہ بہت فائدہ حاصل ہوگا ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ فی امان اللہ